دنے والے بیٹے ہیں گھر کے اندر آئیں اور آج سے کام شروع کریں اور یہ کام اگریسیف نہ ہو یہ کام میں کوئی کوئی ایسا نہ ہو دل اور محبت سے کام لیں اور دنیا اور اس دنیوں کے ہر کنے کنے میں حضورﷺ کے محبت کو بڑھائیں اور یہ مع حضورﷺ کو آگے بدائے بڑھائیں گے شہاہ کو بڑھائیں گے آمڈیں مناسierten؛ اللہ کا احساس出来 ملہ دل نبید ملہ دل نبید مبارکو نرے تکمیل نرے رسالہ جسید ملہ دل نبید مبارکو الحمدللہ الحمدللہ والسلام على سیدنا مبارکو مولانا ملانا محمد قنبی گل امی گل عربي گل براشی گل حاشمی گل آفنادھی گل مکی گل مالانی گل عغانی گل شاہ Richteríp مرحبا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم تیری مدہت کے لئے وقف زبان میری تیری مدہت کے لئے وقف زبان میری تیرے ہی واسطے دعسیرِ بیان میری موسمِ حُقِ نبی میں کھلیں انچے میرے اور ذکر سن سن کے تیرا نسل جوان ہوئے اللہ جب مجدو کی ہندو سنا اور خصور راہتِ قلب و جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگرہِ بیانہ میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج تشک کرنے کے بعد عظیمتِ مسلمِ ستارل فرہو سادار حضر صلی اللہ علیہ وسلم حضر صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہِ مجاز حسنان آلیہ بیرہ شریف اور اسٹیج کے اُن کو تشریف فرما قلماءِ قرآن مہمانانِ قرآنی مجازات کے اس جشن میں شرکت کی تفیق ادا کروائیں سلام اللہ میں اس کے انعقار پر سید عمید اور ان کے لیگر آرگنائزر آرگنائزرز موامنین کو مبارک مبارک مش کرتا اور دعا کرتا مبارک اس جشنِ ایتِ مرادِ نبی کو اپنی بارک مبارک مبارک بڑا خوبصورت ستیج سجا اور اس پر مبارک مبارک جشنِ ایتِ مرادِ نبی پہلے میں بھی بات ماضح کر دوں کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہر خوشی جو کی جائے بیٹا پیدا ہو امتحان میں کامیابی ملے کوئی موڑا اور منصف ملے تو خوشی بنائی جائے لیکن قرآن کا جنرل اصول یہ ہے کہ وہ خوشی حد میں رہ کر دی جائے کیونکہ خوشی حد میں رہے تو وہ مسلط رہ دی ہے اور حد سے بڑ جائے اس کو فرق کہتے قرآن میں جنرلی یہ کہا ہے کہ اِنَ اللَّهَ اللَّهَ اللہ حدث سے بڑ بڑ کشی منانے والوں کو بسند نہیں کرتا یہ تو جنرل اصول دی جائے مگر اس جنرل اصول سے اکسپشنل اضرور کریٹ کرتے ہوئے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میرے نبی کی بلادت کی صورت پہ ہو تو فقط خوشی نہ منانا پھر فرمایا فر یفرا ہو پھر خالی خوشی نہ رہے تمہاری خوشی جشن بن جائے عام ہر خوشی منانے کے لیے مصررت کرنے کا حکم ہے مگر جب خدا کا فضل اور خدا کی رحمت ہو تو فرمایا فر یفرا ہو پھر مصررت سے پڑھ کر فرحا کرنا جشن منانا تاکہ کائنات کا خوشا خوشا جان جائے کہ خدا کا محبوبہ وجہ تحریکِ کائنات آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے ایک مبارد میں جیئے حدیثِ فارت کے لیے امام اپنے حبان میں اپنی مصنف کے ادھر میں احمد بن حمبر نے اپنی مصنف کے ادھر اس حدیثِ فارت بروائی کیا آپ سنیں آپ کے قریجے میں ڈھنٹ پائے جائے نبی پاک علیہ السلام نے صحافہِ اکرام کو یہ ارشاد فرمایا تُوبَا لِمَنْ رَانِ وَآمَنْ عَبِينَ وَتُوبَا سَلَانَ رَانِ لِمَنْ لَمْ لَمْ يَعْنِ وَآمَنْ عَبِينَ میری آقا نے ارشاد فرمایا کہ مبارد ہے اس شخص کے لیے خوشکبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھ محمد کو دیکھا اور میری ذات پر ایمان لیا مطلب سات بار مبارد ہے اس شخص تو جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی محمد محمد کرتا جس نے مجھے دیکھا جس نے مجھے دیکھا پھر بھی مجھے دیکھا پھر بھی مجھے دیکھا پھر بھی مجھے دیکھا مبارد ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا ایک بار مبارد ہے مگرہ ہمارے لئے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لیا ہے صحابہ نے زبانِ نبود سے فرمایا اس کے لئے صحابہ مبارد ہے ہمارے لئے اس جزبی فضیلت میں جو آقا نے غلامانِ مصطفیٰ کو آتا کی وہ شاکا نے رسول کو آتا کی سکا نے مدینہ کو آتا کی مصطفیٰ کی زلط کے حسینوں کو آتا کی اس لئے کہ صحابہ نے تو دیکھا کہ مصطفیٰ کی انگلی کے اشارت سے چاند دو چکڑے ہوتے صحابہ نے دیکھا دودھ کا ایک پیالہ ستر کے بیگ کو بھٹے ہوئے صحابہ نے کماراتِ مصطفیٰ کو دیکھا موجزاتِ مصطفیٰ کو دیکھا عظمتِ مصطفیٰ کو دیکھا شاہ نے مصطفیٰ کو دیکھا حضور کے اُٹھے ہوئے ہاتھوں سے دوبے ہمیں سورج کو پرچتے ہو دیکھا یہ موجزات دیکھے مصطفیٰ پر ایمان بھی لائے موجزات بھی دیکھے لیکن دہاکن عاشقوں کو سات بار مبارک جنہوں نے بزا ہے مجھے دیکھا نہیں ہے مجھے زندگی میں محمد بہتنی کیا امان اللہ مالے تکبیر حشیق رسول اللہ حشیق رسول اللہ حشیق رسول اللہ پھر یہ بات ہے کہ جشنِ عید ملاد النبی یہ ہم سب کے لئے عید قبر ہیں بولو ہم سب کے لئے عید قبر ہیں سب بولو سب کے لئے عید قبر ہیں جس میں حضور کی ملادت مبارکہ دریل کیا ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو کہے کہ ہمارا لانچ بھیجا کرے اللہ ہمارا ڈینر بھیجا کرے اور ایک فاشت بھیجا کرے بڑی لادنی قوم تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا منا حضرت عیسیٰ علیہ ربنا امسیٰ علیہ مائیتا من السمائے تکونو ملائیتا لے اپا لنا بہا گئی لنا اگر ہم در اسمان سے مائیتا نازل کر استرحان نازل کر ترکارنگا نازل کر کھانے نازل کر تکونو ملائیتا لے اپا لنا بہا گئی لنا کیونکہ جس دن تیری نحمت ناثر ہوگی اس دن کو ہم عید کے طور پر منائیں گے تو زنی اسرائیل کے لئے جس دن مائیتا اپرا وہ دن ان کے لئے عید تھی ہمارے لئے جس دن مصطفیٰ کا ملاد ہوا وہ دن عید ہے ان کے لئے یوم مائیتا عید ہے ہمارے لئے یوم ملاد عید ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیلیڈریٹ کیا ہے ہی میں ملاد نبی کیا میں کہتا ہوں مستفاہ نے بھی کیا ہوں میں عدیب سنا نہیں رکھا ہوں بھی آپ اور آپ کے پاس اس سے بڑی کوئی دلیگ نہیں ہو سکتے ہمارے لئے آپ ملات نبی ہمارے لئے ویچی جسی بڑی پر وسلم ہمارے لئے آپ کے لئے وہاں لوگوں کے ملاد نبی کیا ہوں ہمارے لئے مراتن مانتے ہیں ہمارے لئے الان ہمارے تکلی عید ہے ہمارے تکلی لئے ہمارے ویچی عید کیا تو یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ کام مصطفیٰ لیابی زبانِ نبوت سے دلیل سونی کے دلیل ایمان کرمسی صحار ستہ کی کتابوں میں ہے سلمِ کرمسی ایمان کرمسی نے صحیح کرمسی کتاب الدعوات اس کے اندر آوائد کیا ہے کہ حضرت عباس رسی اللہ علیہ وسلم وہ آئے اور وہ پرشان تھے رسول اللہ کے چھتا حضرت عباس امکر آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المنتر he was angry and came to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ asked what happened with you he said a few people accused the family of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں کہترازات کیے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر حدیث وقت میں آتا ہے وَقَامَ عَلَى المِنبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے حضور نے صحابہ کو جمع دیا آپ تقریر سنئے مصطفیٰ کی اور جھوم جائیے کہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی ملال ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ نے اپنی زبان سے خل بھی آن کیا حضور نے منبر پر تشریف لے جا کر صحابہ سے پوچھا مان آنو بتاؤ مہتون مان اللہ مان اللہ بتاؤ مہتون naturally صحابہ کرام نے جوابی قَانْتَ رسول اللہ سلام علم آپ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ نے موچھا let me know who am I they said you are the prophet of Allah peace be upon you بلا شبہ he was and he is and he will the prophet of Allah till the day of judgment لیکن اس دن حضور نے نبوبت و رسالت کے ساتھ ساتھ اپنی ذات و خاندان کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے کہا ہاتھ اللہ کے رسول ہے حضور نے فرمایا وہ بات درست ہے لیکن سنو آنا محمد بلوات اللہ حبن عبد المترق فرمایا میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا عبد المترق کا بوتا ہوں اللہ حبن حرائے تکمی اللہ حبن حرائے رسال یا رسول اللہ جسل عید ملاد النبی یہی تو ملاد ہے یہی تو ملاد ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور حضرت عبداللہ کے بیٹے عبد المترق کے بوتے ہیں یہی تو ملاد ہے حضور نے فرمایا سنو آنا محمد بلوات اللہ عبد المترق نہ محمد عبداللہ کے بیٹے عبد المترق کا بوتا ہوں کہ رسول اللہ فرمایا بیٹا حلقا فجالنی سی خیرہ سمچا لہن صرف کا سائر فجالنی سی خیرہ فرتا سمچا لہن کرایرا و جاننی سی خیرہ کبیرا سمچا لہن پریودا و جاننی سی خیرہ بیٹا و خیرہ نفسا او کما کا رسول اللہ رسول اللہ انہ اللہ انہ اللہ انہ اللہ کینٹر کا کرییشن انہی محمد بیٹے آنا سمچا لہم فرکتے انہ اللہ دیوائیڈ breaksی حساب ڈام زہ کونے راتی چیانا جو اربس اور przepن والس اور پہلے اس ماردی کوارة بےم اللہ پہلے ان ادلی credے اس ماردين اور ادلی آپ بنال جاری甸پ ادلی ذات مارد اور مارد اور اللہ مجھے پلیسے میں بسیتے ہیں امام ترمزی نے لکھا حاضر حدیث حاضر کہ یہ حدیث حدیثیں جو ہے وہ حصل ہے اور حدیثیں صحیح ہیں اتھنٹیسٹی کو شو کرتی ہے مصطفیٰ جب نمبر میں کھڑے ہو گا اپنی ذات کے بارے میں اپنے داد کے بارے میں اپنے دادے کے بارے میں اپنے نصد کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں سہادہ جو سمنے بیانے جارے تھے یہی تو زبان مصطفیٰ سے ملاد بیان ہوگا زبان مصطفیٰ سے ملاد لوگ سوال کرتے ہیں حضور کے والدین مومن تھے یا نہیں میں کہتا ہوں ظالموں اگر حضور کے ماں باپ مومن نہیں تھے تو قائرات میں کوئی مومن آیا ہی نہیں کوئی بھی مومن نہیں ہے اور اگر وہ مومن نہ ہوتے تو حضور ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے باپ اور دادا کا نام فاہد سے نہ دیں فاہد سے نہ دیں اور حضور فضل کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں محمد محمد حضور اللہ کا بیانہ رب دلوتر اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنے باپ اپنے دادا اپنے خاندان اپنے نشب کی تہاک کا اعلان آپ بھی زبان مصطفیٰ سے ملوان لارے تکبیر اللہ حضور لارے رسول اللہ لارے حیدری لارے رسول اللہ پھر دوسری حدیث اس کو امام تیر مسیح نے حضرت واسلہ بن اسکا رضی اللہ تعالیٰ سے وائد دیا اس میں حضور اللہ صلی اللہ میں ارشاق فرمائے اللہ اسطفیٰ من ولد ابراہیب اسماعیل واسطفیٰ من ولد اسماعیل بنی قنانا واسطفیٰ من بنی قنانا پوریشن واسطفیٰ من پوریشن بنی حاشن واسطفیٰ نی من بنی حاشن میری آتے کریم صلوات اسلام اگر اسلام اسلام جو دیویمی کی رہیم کیجئی ہے ابراہیم کیسے ہمارے کے لئے ایسار اور اسمائی جو ایسار عزه اور اس قرآن پاکتا ہے اور اس سجدہ شکر سجدہ شکرام ایسا جنگ ایسار عزی اللہ اور قرآن لیٹر دیٹھ بن الحمدللہ اللہ وحبالی علم کے بارے اسماعیل واسحاقہ انہا رکھتی لسمیو دعا اس رق کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے پڑھاتے کہ عالم میں مجھ کو اسحاق بھی اتاو فرمایا اسماعیل بھی اتاو میرے آکھا رشاعت سونایا عطا نے ابراہیم کے خاندان کو چمع اور ابراہیم کے خاندان میں پھر اسماعیل کو چمع ایک جملہ جا کر چمع حضرت اسحاق سے لیکن حضرت عیسیٰ تک تین ہزار سال میں ہزاروں کی تعداد میں نبی ورسول آئے حضرت یحییٰ حضرت زہتریہ آئے حضرت سلیمان آئے حضرت دعود آئے حضرت دعود آئے لیکن یہ دوسرا چین ہے دوسرے بیٹے اسماعیل جب کعبہ بنایا تھا ابراہیم نے تو کہا تھا یا نہ تیرا کعبہ بن گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم ابن مزدوری مانگ اللہ نے فرمایا مزدوری یہ مانگ کہا ہوں کہ تو آخری نبی محمد نہیں مصل سکتا تھا اس مطلب جب سکر ابراہیم کے دعا گئے رہے تھے حضرت اسماعیل اپنے باپ کے پیچھے کرے ہو کر عمیر گئے رہے تھے حضرت کا جواب آیا ابراہیم کے لیے دعا بھی قبول کی اسماعیل کے لیے عمیر بھی اب میرا مخبوب آئے گا اب نبیوں کا صندوق آئے گا اب انبیاء کا تاجدہ آئے گا اب فضر کونہ آئے گا اب حبیبِ عبریہؑ آئے گا اب شاہ سے گوشِ ماشا آئے گا ابراہیم کے لیے مناب سے ہوگا اب اسماعیم کے لیے رسول سے ہوگا سبا آئے رسول جاری تتمیر جاری رسول آمدے مصطفیٰ رسول اللہ فرمارے انکاللہ استفا من ولد ابراہیم اسماعیل اللہ نے ابراہیم کی علاقے سے اسماعیل کو چھونا پھر اللہ نے اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانا پچھنا پھر اللہ نے بنی کنانا سے قرآش پچھنا پھر اللہ نے قرآش میں سے بنی حاشم کا اتخاب دیا پھر اللہ نے بنی حاشم مجھ کو حمد پچھنا پھر خیر کرا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم use the word استفا 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 because he himself is مصطفی حضور فرمائے استفا 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 اللہ یہ بہاں سے چنا بہاں سے چنا بہاں سے چنا بہاں سے چنا استفا استفا کیونکہ مصطفی خود حضور کی ذات مصطفی اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام قرمزی نے اس حدیث کو یقائی کیا وہ نے کہا حاضر حبیث الحسن کہ مطاب عجبت کا تنبو وریان سے یا رسول اللہ let us know when you became the prophet of اللہ یہاں لوگ conflict چاہتے ہیں تقریرے کرتے ہیں چاریس سال کا رسول اللہ تو پتہ ہی نہیں فارد مہدہ کا نبی ہویا استفا اللہ استفا اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو مسجد اقصہ میں حضور کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں وہ تو مان کی گول میں ہے سیدہ مریم لے کر آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یا ابتہ حالون حالون کی بہن یہ بچہ کہاں سے آیا یہ نہیں تو شادی نہیں ہوئی تیرا تو خاندان ایسا نہیں تھا یہ کہاں سے آیا بچہ تو کیا بھی یہ میں نہیں گولت اس بچے سکتے ہیں شد گینٹے کا بچہ سیدہ مریم کی دور میں کہتا ہے اِنی عبداللہ قاقانی الکتابہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھ کو کتاب عطا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا ہوں حضرت موسیٰ کی ماں کو انہاں نے فرمایا کہاں انہیں موسیٰ کہ اس کو دریان میں ڈال ماں پشان ہوئی کہاں پشان نہ ہو ہم اس کو رسول بنانے والے گئے موسیٰ کی رسالت کا ایران بچکل میں ہوتا ہے عیسیٰ کی رسالت کا ایران بچکل میں ہوتا ہے اور عیسیٰ کا بھی نبی ہے موسیٰ کا بھی نبی ہے شہیٰ کا بھی نبی ہے زکریہ کا بھی نبی ہے ابراہیل کا بھی نبی ہے اسماعیل کا بھی نبی ہے اللہ حضرت نے کہا تھا خلق سے اولیاء اور اولیاء سے دوسر کہا رسولوں سے آلا ہمارا نبی کیا بات کرے کر کے گا رسولوں سے آلا رسولوں سے آلا اللہ حضرت نے کہا اب تو یوسف ہی ان کی غلامی میں ہے اب تو یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے اون زلیخہ نہ دیکھا ہمارا نبی اون زلیخہ نہ دیکھا ہمارا نبی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی نہ بنیں the nature of question shows the convenience were used to differentiate between his announcement of his prophethood and his being black with prophethood so his pursuit is different and his tahrir and his noon is different صحابہ الوچھا پتاکے نبی تب بنیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے ربوت کا ایران کا کیا ایران کو چاریستان کے بعد ہوا پوچھا نبی بنے لکھا دے مصطفہ نے کہا کن کو نبی یم و آدم ام بین روح و انچسد کا آدم ابھی جسم اور روح کی کشم کشم میں تھا وفی روایتن بین المائی و تیر آدم کا ندارہ اور مٹی بھن لکھا تھا اپنی محبت مساء کن کو بھی و فی روایتن کن تو خادم الوچھا یہ قدیش کے حصول نے فرما جب آدم کا گھارا اور مٹی ابھی دیا ہو رہا تھا اللہ نے میرے لیے ختم نبوت کا تاج دیا تھا ختم نبوت کا تاج صدا دیا تھا تو میں خاتم نبی کیل بن کر اس قائنات پرشیف تو اب یہ بات ہے اور یہ دوہ رسول اللہ نے اس وقت کا منظر بھی عشق جاتی ہے اب میں ختم کی طرف لاتے میں قیامت کے دن کا منظر بھی نقصن لو از قائنات کے بننے سے پہلے بھی رسول اللہ سوٹ شاپ نے کہا لیٹر آف 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 Feliz دو دو رسول اللہ ایس پاکھل لیٹر آف 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 Tsch Pub واہنام ب ridership ایزا آئیس لبا محمد یوم ایزن میں یدی انا اکتا میں والا دی آدم انا رقی بلا فہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ قبروں سے اٹھیں at the day of judgment when people would be raised from their grace I would be first person who would be raised from my grace سب سے پیادے میں اپنی قبر سے اٹھیں جب مجمع حشر کچھا ہو جائے گا آدم سے لے کے حقر دیشتہ نبی ہوں گے رسول ہوں گے ان کی اولادیں ہوں گی ان کی امتیں ہوں گی ولی ہوں گے شہید ہوں گے غاؤس ہوں گے کتب ہوں گے میرے نبی نے فرمایا آنا خدیب ہوں بھی ساتھ آسادو I would be soft سبیتا راکتی آدم day of judgment تمام نبی سامن پنکر جن رہے ہوں گے اور خطبہ میرا نبی محمد دی رہا سباہ I would sole speaker of the judgment in the gathering of the judgment وانا مبشرہم اذا آئیسو when people would be depressed and frustrated I would give them honomies لوگ پریشان ہاں ہوں گے لوگ مائے مائے پھر رہے ہوں گے اس وقت پشانتے ہیں اور خوشحبر کیا دینے والی اعزاد ہوگی جس ساتھ کنا محمد ہوگا میرے محمد دی رہا ہوں گے محمد دی رہا ہوں گے حضور نے سمعا اس دن یومین پہ جو میں اس دن پہ یدی میرے نبی نے سمعایا عزت کا جنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا جنڈ کی چاہدیاں میرے ہاتھ میں ہوگی عزت کا جنڈہ میں جس کو چاہوں گا عزت کے جنڈے کی ریچے جنڈ آگا جس کو چاہوں گا عزت کے جنڈے کی ریچے جنڈ آگا اور میں تمام ция کے جنڈے کی ریچے میرات کرنے والوں کو نہیں لی کر آئے جو نبی pert trazän Doyme جو نبی patshar الفت جنڈے والوں کے لیے گالیاں دینے والوں کے لیے کانچے راستے میں مشانے والوں کے لیے کیا حضور جانسہ خواست نہیں گئے جو اپنی ناتے کرنے والوں کے لیے زِکر کرنے والوں کے لیے ضرب پڑھنے والوں کے لیے آخری حضور کا پہ ڈوؑ ابو دردہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمارے سامنے خطاب کیا اور رسول نے اکشانت فرما ہے مامن آف دینیو سلی علیہ اللہ بالا غلی سو تو کہ میرا جو بھی غلام جہاں کہیں بھی خیس و کانا وہ جہاں بھی ہوگا مجھ پر سلام پڑے گا درود بیجے گا بالا غلی سو تو ہو اس کے آواز مجھ محمد تک پہنچے مجھا گو دردہ یہ نہیں کہا کہ مدینہ میں مدینے میں ہو یا مکہ میں عرب میں ہو یا عجم میں مشرق میں ہو یا مہد میں جہاں کہیں بھی وہ کا خیس و کانا وہ جہاں بھی ہوگا بالا غلی سو تو ہو اس کے آواز مجھ پہنچے صحابہ نے سوال کیا قرنہ و عبادہ و فادقہ یا عصد اللہ یا عصد اللہ کیا یہ حکم و زور کی زندگی تک مبارک تک احزاری یا جواد مبارک تک جب آپ پڑتا سروان جائیں گے پھر بھی عاشقوں کا غلاموں کا درود سنتے رہیں گے قَالَ نَعُمْ وَقَالَ وَفَادِي حسول نے فرمائے ہاں ہاں جس طرح میں زندگی میں درود سنوں گا اس طرح کے سال کے بعد کیوں کا درود سنتے رہیں گے جس طرح اللہ جو حسول نے رزنک دی فرمائے بین نقواہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے ہر سنین نبیوں کے جسم نہیں جائے رسولوں کے جسم نہیں جائے یا نبی بنتائے حجر جوسہ کو تتاکہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اللہ وسط اسم اللہ اللہ وسط اسم اللہ ہمارے ناموار عالم دین اور مذہبی سقالت اور مصنف قطب قصیرہ حضرت علامہ سید محتار شاہ صاحب تشریف لائے ہمارے نیو یاد کے عظیب ناموار عالم دین حضرت علامہ سابق لادہ ڈاکٹرز سید شہداد مصطفیٰ صاحب تشریف لائے ان سے خوش امدید کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمیزا ہی حجات میں گیا اور اپنے رسال کے بعد بھی اپنے غلاموں کا درود سنتا کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسم نہیں ہر رمال اللہ بھی انتا قدائے سادن بھی آئے اور نبی کو اللہ ایجر یرسا کو اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کے جسم نہیں کہا دی ہر نبی حضور علیہ السلام میں قبر میں زندہ میں اور خدا اس کو رزق دا کر دیا ہے وہ رزق دا کر دی والا نہیں کمیر بھائی کے دیار کر رکھتا ہے وہ ننگر کی گوشت والا ننگر نہیں ہے جو اللہ نبیوں کو اور شہیدوں کو بلکت قرآن نے کہا ہیتا ہے اپنے نیوزاکون کے شہیدوں کو رزق ملتا ہے قبر میں وہ رزق کم سا ہے رزق کے بارے پر علماء نے علمائی تفاثیر نے بیسے کی ہیں وہ رزق یہ ہے اللہ ان کو اپنے جمال کا رزق عطا کرتا ہے اپنے حسن کا رزق عطا کرتا ہے اور یہ رزق بھی بھو پر پیاس مٹاتا ہے ہمارے پاکستان کے رومی کشمیر آنفر کھڑی میاں محمد ویسا رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تین مہینے کے مصریوں کی بھوٹ میں بھی تھی نے کہا تین مہینے خلقہ ترجیب دیکھ یوسف تنعانی جنہ محمد عربی لٹھے اور رجے دوے جہان جنہ محمد عربی لٹھے